ورنکم بیک اچھا اگر آپ کو بھی اسی طرح کے ایک اشیو فیس کرنا پڑ رہا ہے جب آپ نے زیمپ کنٹرول پینل کو اپن کیا اور مائی سیکوال کو چنانے نہیں کوشش کی تو آپ کو ہر ریسی بھوا مائی سیکوال شاٹ ڈاؤن انیکسپیکٹل لی تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے چلیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے زیمپ کے اندر زیمپ جہاں پہ بھی آپ کا انسٹالل ہونا ہے میرا پاس زیمپ لوکلڈیس سی کے اندر ہے پھر زیمپ زیمپ میں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے لوکلڈیس سی زیمپ جہاں پہ بھی آپ کا انسٹالل ہو اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے مائی اسکویل کے اندر مائی اسکویل فولڈر کے اندر جانے کے بعد پھر آپ کو جانا ہے یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا کے جو فولڈر ہے اسی کے اندر ہمارے جو ڈیٹر بیسز وہ شوہ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایک دو تین تقریبا میں نے ایک ڈیٹر بیسز جو بنای ہوئی ہیں تو یہ یہاں پہ اس کو رہنے کے بعد پھر ہم نے باقی کوئی جو ہے نا وہ کرنا ہے ڈیلیٹ لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ایک کوپی بنا لیں تاکہ ان کے ساف کوئی ایک کوئی ایشو آتا ہے یا کوئی ہمیں بیک اپ تاکہ ہمارے پاس موجود ہو ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ابن اس کا ایک ڈیٹا کوپی بنا لیے آپ اس کو بیک اپ کر لیں جو وچوہ ویڈیٹا ہول کر لیں اس کا نام جو ہے نا وہ آپ یہ کر لیں لیٹس اے میں اس کو کہہ دیتا ہوں ہوں ڈیٹا اول ٹھیک ہے کوپی رہنے دیں وچوہ ور ٹھیک ہے اب اب ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے باقی جو آپ کے ڈیٹا بیسز والے فولڈر اس کو رہنے دینا ہے باقی کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے اور آپ نے پکڑنا ہے شیفٹ سب سلیکٹ ہو جائے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے آئی بی ڈیٹا ون جو ہے نا اس اس فائل کو میں اگر جاتا ہوں یہاں پہ پی ایچ پی مائر بن اور یہاں تک اور جو ڈیٹا ون ہے اس کو آپ نے انچک کر دینا ہے ٹھیک ہے کندول کی مزل سے میں نے انچک کر دیا تو اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے اچھا ببعدی ہے ہمارے پاس دو فولڈر اور ڈیلیٹ نہیں ہے جو کے ہمارے پاسیں ہیں تے مائر سیکول bless photography اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے آنا Valentra بیک اپ فولڈر کے اندر بیک اپ فولڈر سے یہاں پہ آپ نے سارا کچھ کوپی کرنا ہے بٹ آپ نے آئی بی ڈیٹا ون جو انا آپ نے وہ کوپی نہیں کرنی کیونکہ ہم نے وہاں پہ آلیڈی وہ فائل وہاں پہ رکھی تھی تو آپ نے آنا ہے ڈیٹا کے اندر اگین آپ آپ نے آ کے یہاں پہ پیس کا کنٹرول وی کر دیجئے اب یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے آنا ہے اپنے مای سیکول کو اگین چلانا ہے دیکھیں کہ ہمارے پاس چلتا ہے کہ نہیں چلتا اور ہاں جی now it is working ٹھیک ہے تو اگر میں آپ کو یہ دیکھا دوں بلکہ نہیں again یہ stop ہوا ہے i think i have an issue with this okay we can fix it we can fix it okay let me start it let me start my sequel as well so my sequel start ہوا and then ہمارے پاس ہاں جی اب میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس my sequel کو میں again 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 جو چلا کے دیکھ رہا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ آتے ہیں localhost اور یہ ہم نے پریس کیا تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ واقعی مارے پاس یہ چل رہا ہے ہاں جی چل رہا ہے تو php php my admin ٹھیک ہے اپنے جانے localhost php my admin کے اوپر تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے پاس واقعی database جو چلتی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ unexpectedly shut down ہوا تھا تو اس وجہ سے میں اس کو جانا وہ بھی نہیں کروں گا یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس اس کے مطلب یہ ہے کہ error gone ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر for example جیسے میں نے ایک one time ایسے کیا تو پھر وہ میرے پاس اگر وہ بند ہوا تو آپ نے کیا کرنا پھر سے stop کر کے اور اس کو آپ نے بند کر کے ایک بار بند کر کے close کر کے پھر سے آپ نے وہ کرنا تو آپ کا جو issue ہے وہ gone چالا جائے گا اگر آپ کو پھر بھی کوئی ریلیٹر کوئی issue آ رہا ہے تو let me know down in the comment box i will see you in next one